بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو میں شک ہو جائی تو کیا کریں گے اس پہ بہت تفصیل ہے اور بہت اہم اہم مسائل پوری ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا جیسا کہ فتاوہ شامی میں جل نمبر ایک سفر نمبر ایک سو چالیس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شک میں دو طریقہ ہے دو صورتیں ہیں ایک ہے وضو کے ہونے نئے ہونے میں شک ہو جائے اور ایک ہے وضو کے جو آزاں ہیں جن کا دھونا ضروری ہے ان میں شک ہو جائے کہ میں دھوا یا نہیں دھوا مسہ کیا یا نہیں کہ اس میں شک ہو جائے دو صورت ہے اب آئیے پہلی صورت کی طرف کہ وضو کے ہونے نئے ہونے میں شک ہو جائے تو کیا کریں گے اگر آپ کو وضو کا ہونہ یاد ہے کہ وضو کیا تھا ہاں یاد ہے مجھے کہ وضو میں کیا تھا اب وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا اس میں آپ کو شک ہو گیا کہ بھائی وضو لگتا ہے میں پیشاب کر دیا تھا نہیں لگتا نہیں ہے یاد نہیں آرہا ہے پیشاب کیا تھا یاری خارج ہوئی تھی یاد نہیں آرہا ہے یعنی وضو کے ٹوٹنے میں آپ کو شک ہو گیا تو ایسی صورت میں آپ کو سمجھا جائے گا کہ آپ کا وضو ابھی بھی موجود ہے آپ با وضو ہیں اب وضو کرنے کی ضرورت نہیں لیکن ایسی صورت میں مناسب اور بہتر یہ ہے کہ آپ دوبارہ وضو کر لیجئے بہتر ضروری نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی آپ کا وضو باقی ہے اس صورت میں اور اگر وضو میں ٹوٹنا یاد ہے لیکن وضو کے کرنے میں شک ہے آپ کو کیسے یاد ہے کہ میں پیشاب کیا تھا اس کے بعد یاد آرہا ہے کہ میں وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا یاد نہیں آرہا ہے لگتا ہے میں وضو کر کے نماز پڑھا تھا یا نہیں وضو نہیں کیا تھا شک ہے وضو کے کرنے نہیں کرنے میں لیکن پیشاب کا کرنا یا ریح کا خارج ہونا یا کوئی مفصدات وضو کا پایا جانا آپ کو یقینی طور پر یاد ہے ایسی صورت میں آپ کا یہ سمجھا جائے کہ وضو نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ یقینی چیز کو ہم لیں گے شک والے چیز کو چھوڑ دیں گے شک ہے پہلی صورت میں دیکھئے شک ہے حدث لائق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے لہذا حدث کا کوئی اعتبار نہیں کریں گے جب یقین ہے ہم نے وضو کیا ہے تو وضو کا اعتبار پہلی صورت اور یہاں دوسری صورت میں بھی ہم یقین کو لیں گے حدث کا ہونا یقین ہے وضو کا کرنا نہیں کرنا یہ شک ہے لہذا ہم یقین کو لیں گے کہ حدث ہے تو بس ہمارا وضو نہیں ہے یہ ایک اصول ہے تو یہ تو ایک صورت تھی دوسری صورت ہے کہ آزائے وضو میں ہم کو شک ہو جائے تو کیا کریں گے جیسے مثال کے طور پہ ہاتھ کا دھونا یاد نہیں ہے وضو میں میں ہاتھ دھوا یا نہیں دھوا وضو کرنے کے بعد آپ کو شک ہو رہا ہے اب کیا کریں گے دیکھئے ایسی صورت میں جب کسی کی عادت ہے اکثر و بیستر اس کو اس طرح شک ہو جاتا ہے کبھی کبھی دن میں ایک مرتبہ دو مرتبہ دو دن میں چار دن میں اس کو شک ہو جاتا ہے اس طرح وہ پریشان ہوتا رہتا ہے اب جب اس کو شک ہو جائے وضو مکمل کر چکا تھا پھر اس کو شک ہو گیا ہے کہ اچھا میں ہاتھ دھوا تھا یا نہیں دھوا تھا ایسی صورت میں اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اس کا وضو بالکل درست ہے اب کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے آدمی کے لیے لیکن اگر اس کی عادت نہیں ہے شک کرنے کی بائی چانس کبھی کبھی اس کو اس طرح ہو جاتا ہے اس طرح شک پیدا ہو جاتا ہے اس کے دماغ میں کبھی کبھی مہینے دو مہینے میں ایک مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ پندرہ بیس دن میں تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ ہے کہ جس آزا کو دھونے میں شک ہے اس کو اس آزا کو دھولے مثال کے طور پر ہاتھ کو دھونے نہیں دھونے میں شک تھا جا کر ہاتھ دھولے مسا کرنے نہیں کرنے میں شک تھا جا کر صرف مسا کر لے یہ جو ہے پورے اب وضو کو لوٹانے کی ضرورت نہیں جتنے حصے میں اس کو شک تھا صرف اتنے حصے کا کام کر لے بس اس کا وضو درست ہو گیا تو یہ میں نے پوری ڈیٹیلز اور پوری تفصیل کتابوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس سے نکال کر میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پر، فون پر یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں